آج ہم بات کرنے والے ہیں اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں جو کہ انسان کے لئے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آج ہم اسے کے بارے میں بتائیں گے اے آئی کا مطلب فورم ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وقاس کے ساتھ ساتھ اس کے اپیوگ میں بڑھوٹری ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی آنے والے خطروں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کچھ خطریں میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے نمبر ایک نوکریوں کا خطرہ جیسے ہم آج کل جو نوکریہ دھون رہے ہیں پہلے یہ بہت کم ہے لیکن اے آئی کے آنے کے بعد یہ اوٹومیٹک ہو جائیں گے اے آئی کا مطلب تو آپ سبھی جانتے ہی ہے یہ کیا کرتا ہے مین پاورو کو بہت کم کر دیتا ہے کیونکہ یہ اوٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے جس کے جاریے جو انسانی کام ہم دو دن میں کرتے ہیں وہ کچھ ہی گھنٹے میں کر سکتا ہے کیونکہ یہ رو بوٹک سسٹم ہے اس کو نہ تو درد ہوتا ہے نہ پین ہوتا ہے نہ اس کو کوئی بھوک لگتی ہے اس کو تو بس پاور چھئیے وہ بھی الیکٹرک پاور جس کے ساتھ یہ رات اور دن کام کر سکتا ہے اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی جسے کہ انسانوں کو جوب کا خطرہ ہو سکتا ہے نوکریہ ان کے خطم ہو سکتی ہے دوسری بات ہم کریں گے کہ کس طرح سے خطرناک ہے ہماری نجی جانکاری جو ہم کسی کو ساجہ نہیں کرتے ہیں پرائیویسی کے انڈر رکھتے ہیں اس کو چھپاکے رکھتے ہیں اس کو یہ چوری کر لیتا ہے اور چوری کر کے اس کا دروپ یوگ کر سکتا ہے جس کو جسے جیسے کوئی اے آئی سسٹم کو جو مینیز کر رہا ہے وہ ہو سکتا ہے ہماری نجی جانکاری کو غلط طریقے سے استعمال کریں تو اس کا یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے اے آئی سسٹم سے آج کل ہماری گاڑیوں میں اوٹومیٹک ڈرائیونگ موڈ ہوتا ہے جس سے بہت زیادہ خطرہ ہے کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کتنی بار فیل ہو چکی ہے ڈرائیونگ جو کہ انسان کی اگر چلاتا ہے انسان اگر چلاتا ہے اپنی کار کو تو اپنی حساب سے ہینڈل کر سکتا ہے جیسے کہ ہم لگا لو کہ وہ اے آئی سسٹم کیسے کام کرتا ہے وہ کرتا ہے کیمرے کے جریے کیمرے سے وہ دیکھتا ہے کہ سہم نے یا دوری کتنی ہے دوسرے کار کے ڈسٹینس کتنا ہے ٹھیک ہے اس کو ریالائز کرتا ہے اور جیسے سپوز کرو اس پہ مٹی لگ گئی مٹی لگنے کے بعد کیمرہ آف پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم کار چلا رہے ہیں راشتے میں کچڑ آ گیا ٹھیک ہے کچڑ آ گیا دول مٹی جو بھی آ گیا اس کو رف کر دیا اس کو بالکل جو لینس ہے لینس پورا ڈھگ گیا اس کے بعد وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے جیسے بہت بڑی درگٹنا گھوٹی آئی ہے اور ہوگی آگے اگر ایسا ہوتا ہے تو اے آئی سسٹم کے آنے کے بعد اے آئی سسٹم سے جوڑی کچھ ویواد مدھے بھی ہے جیسے کی اس کا نیم انترن نیانترن کسی کے ہاتھ میں ہوگا وہ کسی بھی ایک ویقتی کا سنگٹھن دوارہ اپیوک کر سکتا ہے ساماجک پربھاؤ تو آپ کو پتا ہی ہے آج کل ڈیپ ایک نام کے ایک ویب سائٹ ہے وہ جو کی اے آئی بیسڈ ہے جو کہ کسی کا بھی فوٹو مطلب اس کا کریٹ کر چکتا ہے ریال اس کا ریال اور فیک مطلب بتانا بھی مشکل ہے اتنا زیادہ مطلب اصلیت میں بدل دیتا ہے انسان کے لئے مطلب اس کو پہچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ریال ہے فیک کسی کا فیس اور کسی کا بوڈی لگا کے وہ ایسا بنا دیتا ہے جیسے کتنا بڑا دنیا کو نقشان ہو رہا ہے کسی کی بھی مطلب ریال نہ ہو کے وہ پھر بھی ریال مان لینے لگ رہے ہیں دنیا کیونکہ اس کو کسی کو نہیں پتا کہ یہ ڈیپ فیک ویب سائٹ اے آئی کے جریعے بنایا گیا ہے یا ریال ہے کیونکہ ہم تو جو دیکھتے ہیں وہ ہی مانتے ہیں ہم ہی کیا پتا مطلب اتنی سمجھداری سے اتنے انٹیلیجنس اس طریقے سے اس کو کریٹ کیا جاتا ہے کی اس کو سمجھ پانہ ہی مشکل ہے ہم ان کو بھی سچ مال لیتے ہیں اس کی سب سے خطرناک جو ہوتا ہے پرنام جو ہے ہوگا اس کا اس طرح اے آئی سے جوڑے خطرے بہت زیادہ ہے تو اس کے آنے سے کافی زیادہ نقشان ہے فائدہ تو بہت کم ہے فائدہ تو کچھ لوگوں کو ہوں جیسے جو کوئی اے آئی مونیٹرنگ کرے گا اس کو فائدہ ہوگا لیکن جو عام جنتا ہے ان کو فائدہ نہیں ہوگا ان کو تو صرف نقشان ہی نقشان ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز سبس